السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو نالیج اوشن سٹوڈنٹس آج ہم پوئیم ٹویلف ربائیات کے شارٹ آنسو کو ریٹ کریں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہم بار بار امتحانات میں پوچھے گئے ہیں تو چلی چلتے ہیں وہ اپنے سوالات کی طرف سوال نمبر ون میں پوچھا گیا ہے what is faith according to علامہ اقبال یہ ہے کہ علامہ اقبال پوئیم کے اندر ایمان کی کیا حسوسیت بیان کرنے کے ایمان کیسا ہونا چاہیے اقبال says the muslim should have faith like حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ علامہ اقبال کے نزدیک ایمان جہوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے the muslim should seek guidance from God in every matter اور مسلمانوں کو اپنی ہر قسم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے لینی چاہیے سوال نمبر دو میں وہ کہتا ہے what is the condition of یورپ یعنی کہ یورپ کی اس ٹیم صورتحال کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اقبال نے یورپ کو مسلمانوں سے جو comparison کیا ہے وہ کیا ہے دا پیپل آف یورپ ہیپ بیکم ہولو یعنی کہ یورپ کو جو لوگ ہیں وہ کھوکلے ہیں یعنی کہ میں مذہبی لگاؤ spiritually لگاؤ نہیں ہے یعنی کہ رہانی لگاؤ نہیں ہے اپنی مذہب سے وہ اتنا محبت اتنا پیار نہیں کرتے جتنا کہ مسلمان اسلام سے کرتے ہیں اور دے ڈو ناٹ ہیپ سپیریل سیولیزیشن ان کا پاس کوئی ایسی تحزیب نہیں ہے دے لے spiritually faith اور وہ روحانی طور پر کمزور ہیں سوال نمبر تین میں وہ کہتا ہے what has made the effort of the muslims fruitless ایک مسلمان کی جو کوشیں وہ بیکار کیوں ہو گئی ہیں faithlessness has made the effort of the muslims fruitless یعنی کہ بے ایمانی کی وجہ سے یعنی کہ ایمان ان کا کمزور ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ان کی اپنی ہر قسم کی کوشش جو اپنے حق میں وہ کرتے ہیں وہ بیکار ہو چکی ہے they have lost harmony and become selfish اور ان کے دنمیان مطابقت نہیں رہی لگاؤ نہیں رہا آپ اس میں محبت نہیں رہی اور وہ خودغرس بن چکے ہیں سوال نمبر چار میں وہ کہتا ہے point out the two factors which according to علامہ اقبال are the causes of the downfall of the muslims یعنی کہ ان دو چیزوں کو بیان کریں جو علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی زوال کا باعث بن گئی ہیں according to اقبال لیک are the true love of god and unity are the two factors which are the causes of the downfall of the muslims یعنی کہ علامہ اقبال کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے سچا پیار اور اتحاد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو پیار ہے اس میں کمی آ چکی ہے اور ان میں اتحاد نہیں رہا یہ دو بڑی مین وجہ بن گئی ہیں جو کہ مسلمانوں کے سوال کا باعث ہیں سوال نمبر پانچ میں وہ کہتا ہے مسلمانوں کے قابل رحم جو حالت ہے وہ بیان کریں مسلمان اپنے اسلام سے لگا سچا جذبہ کھو چکے ہیں لیکن انسانیت کے لئے پیار نہیں رہا لیکن انسانیت کے لئے اتحاد کھو چکے ہیں لیکن انسانیت کے لئے ان کی باتیں بے مقصد ہو چکی ہیں اور ان کی جو جذبات ہیں جو چیزیں ساری وہ صرف آٹیفیشل ہیں یعنی کہ صرف دکھاوے کے لئے ہیں سوال نمبر چھے میں وہ کہتا ہے what does علامہ اقبال ایمفیسائز in his باعیات لیکن کہ علامہ اقبال اس نظم کے اندر کس چیز کے پر زور دیتے ہیں علامہ اقبال is upon the need of strong faith علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے امان کو مضبوط کرنا چاہیے اپنے ایک سنسے بہبال ان کو آگ سے نکالا گیا because he had firm faith in God کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے پر مضبوط ایمان تھا The Muslims have forgotten the traditions of their forefathers so they are reflexed and worried اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی پرانی روایت کو بول چکے ہیں وہ پرشان نیحال ہیں اور اس لئے ان کے پر مصیبتیں ہیں اور وہ فکر مند ہیں سوال نمبر چھے کے اندر وہ کہتا ہے what drawbacks of the Muslims were pointed out by علامہ اقبال in ربائیات علامہ اقبال نے مسلمان کے ان سی ان چنوں کو بیان کیا جو ان مسلمان نے پسے پشت ڈال دی ہیں according to اقبال علامہ اقبال کے نزدیک lack of true love of Allah is a main drawback of the Muslims علامہ اقبال کے نزدیک اللہ تعالی سے جو سچا پیار ہے اس کی کمی ہے وہ ہی سب سے بڑی اس چیز کا باعث ہے they are so late united faith ان کے ایمان میں اور اتحاد میں بھی کمی ہے faithlessness has made the effort of the muslim fruitless یعنی کہ بے ایمانی کی بیانی سے ان کے جو کوشنیں وہ بیکار ہو چکی ہیں their prayers are meaningless ان کے جو باتیں وہ بے مقصد ہو گئی ہیں and their feelings are superficial ان کے جو جذبات ہیں وہ دکھاوے کے لیے رہ گئے ہیں they have lost harmony and became selfish ان کے دمائے آپس میں جو مطاب کو تھی جو لگا ہو تھا وہ تم ہو چکا ہے وہ خود غرص ہو گئے ہیں they have forgotten the golden traditions of their forefathers اور وہ اپنے پرانے باوریداد کی روایت بول کر نئی چیزوں کو نئی چیزوں کو میں پڑ گیا ہیں دنیا داری میں پڑ چکے اس لیے وہ پرشان ہے اگلے سوال میں وہ پوچھتا ہے on what the harmony of the muslims nation depends میرے کے مسلمانوں کو کیا چیز ہے جس کے اوپر مسلمان کی قوم کو مطابقت ہے وہ انحصار کرتی تھی انحصار کرتی ہے the poet tells us the harmony of the muslims nation depends on the firm faith in God میرے کے شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی قوم میں جو سب سے بڑی چیز تھی جس کے لئے میں لگاؤ تھا وہ ہے ایک مضبوط ایمان جو کہ اللہ تعالیٰ پر ہے اسلام and our traditions of their forefathers اور سب سے بڑی چیز جو کہ اسلام میں جو مختلف ملکوں سے مختلف نصرانگرنسل لوگوں سے آئے ہوئے لوگوں کو آپس میں متحد کرتی ہے اور وہ اپنے باوجداد کی پرانی روایات تھی they were successful because of the true love of Allah of God and unity among themselves اور وہ اس کو کام جاب تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچا پیار کرتے تھے اور ان واپسیں مت نہیں تھے they should regain the lost brotherhood and the true spirit of اسلام اور ان کو اپنی وہ خوئی ہوئی چیز دوبارہ سے حاصل کرنا چاہیے وہ دوبارہ بائچارہ قائم کرنا چاہیے اور اسلام میں جو ان کا جو ایک سچی اتحاد ہے جو سچا ان کا جذبہ ہے وہ اس کو دوبارہ سے قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا خوئی مقام حاصل کر سکے دوسترونس یہی پہ ہمارے لیکچر کا احتتام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی آنوری ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ